ملہ محمد یاکوب امارت اسلامیہ کے سنجیدہ ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں وہ آتے ہیں میڈیا کے سامنے اور بڑے واضح اور کلیرلی کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں جو ڈرونز آ رہے ہیں وہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال کر رہے ہیں یعنی سیدھا مطلب ہے کہ پاکستان سے گزر کر پاکستان کی اجازت سے امریکی ڈرونز افغانستان میں اڑ رہے ہیں اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ بات ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی کسی مسئلے کو سیریس تو لینا نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے طالبہ نے کہہ دیا ہے کہ امریکی ڈرونز پاکستانی ائر سپیس استعمال کر رہے ہیں دیکھنے میں سمجھنے میں کتنے سادہ الفاظ ہیں لیکن یہ الفاظ ہم پر اتنے بھاری پڑھنے والے ہیں اتنے پریشان کن ہیں آخر ان الفاظ کے پیچھے جو طفان آ رہا ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا امارت اسلامیہ کے مولا محمد یعقوب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ ان ڈرونز کو روکیں اچھا انہوں نے یہ تو نہیں کہہ دینا کہ اگر آپ ان ڈرونز کو نہیں روکیں گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا صبر دے چکا ہے جواب اگر خدا نہ خواستہ امارت اسلامیہ کل کو ٹی ٹی پی کی ہر طرح کی سپورٹ شروع کر دے یقین کیجئے دوستو میں تو یہ سوچ کر بھی پریشان ہو جاتا ہوں اور اس کی بڑی وجہ ہے ہمارا ماضی پورے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا کیا ہم دوبارہ اسی جانب جانا چاہتے ہیں اچھا ہمارے بہت سے لوگ جنہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کو نہیں روک رہے تو ہم ان ڈرونز کو کیوں روکیں کیا اس وقت امارت اسلامیہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک جانب امریکی پابندیوں سے لڑے دوسری جانب بھارت اسرائیل یا شمالی اتحاد سے لڑے دائش کا مقابلہ کرے یار کچھ تو خدا خواہ خوف کریں اگر یہی لوگ ٹی ٹی پی خدا نہ خاصنہ کل کو دائش مل کر امارت اسلامیہ کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوگا آپ کی تو یہ حالت ہے امریکہ کی اجازت کا بغیر افغان طالبان سے بات تک نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بین الاقوامی پابندیوں کا اس کے مثال تو بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ ایک پرندے کو پکڑ کر اس کی ٹانگیں اور پر باند دیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ڈنڈورا بھی پیٹے ہیں کہ یہ کتنا گندہ پرندہ ہے یہ نہ تو چل سکتا ہے اور نہ ہی اڑ سکتا ہے ان دجالی طاقتوں کی سریعتحال واضح ہے ایک جانب یہ لوگ پنشیر میں لوگوں کو پیسہ اور اسلیہ دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے طالبان کو مارنا ہے دائش کون ہے کیا پوری دنیا نہیں جانتی یہ لوگ انہی بڑی طاقتوں کے پالتوں ہیں یہی لوگ وہاں بم پلاس کرتے ہیں اور ان کی پیک پر موجود یہی طاقتیں چلاتی ہیں کہ افغان طالبان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ تم صرف الزام نہ لگاؤ بلکہ ان کے ثبوت دو اگر کل کو خدا نہ خواستہ افغان طالبان نے ان ڈرونز کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دئے تو کیا ہم کسی کو مو دکھانے کے لائک رہیں گے یا ہم لوگ یہی سوچتے رہیں گے کہ چائنہ اور روس نے ہمارے علاوہ کسی کی مدد تو کرنی نہیں ہے چائنہ کیوں بتائے گا پاکستان کی کمزوری مجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے افغان طالبان کے معاملات اپنے پروسیوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں سوائے پاکستان کے اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ہماری اپنی اتنی مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اوپر سے یہ لوگ الگ مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش میں ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ سلابو نے ہمارے ملک کا کیا حال کر دیا ہے کیا واقعی میں پوری دنیا میں صرف ہم پاکستان ہی اتنے گننگار ہیں کہ یہ عذاب اور مصیبتیں صرف ہمارے لیے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھئے بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں سندھ میں لوگ سڑک کے کنارے بیار و مددگار پڑے ہوئے ہیں وہاں کے سیاستدان وہاں کے وڈیرے خود دس دس بیس بیس گاڑیوں کے کافلوں میں آتے ہیں اور ان بیچاروں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر واپس چلے جاتے ہیں اصل میں یہ لوگ اتنے دھیٹ ہیں اتنے بشرم ہیں یہ لوگ عوام کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ یہ وڈیرے ان غریبوں کا تماشا دیکھنے آتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کیا ہماری خارجہ پالیسی پر بھی یہیں لوگ مسلط نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کل کو اگر افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں تو کیا کل ان وڈیروں نے پاکستان کو بچانا ہے ہم تو نہیں کہتے کہ آپ لوگ اپنے اچھے ہمسائیوں سے اپنے تعلقات کو خراب کریں پتہ ہے کل ان لوگوں نے کیا کہنا ہے ہم تو جی وہ عوام کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے پاکستان کے مفاد کے خاطر پاکستان کے عوام کے مفاد میں یہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن پاکستانی عوام مزید خون خرابہ نہیں چاہتی ہیں بلکہ امن چاہتی ہیں پاکستانی پبلک چاہتی ہے کہ جو پیسہ کل کو آپ افغان طالبان کے خلاف لڑائی میں استعمال کریں آپ کو چاہیے کہ ان پیسوں سے چار پانچ ہیلی کاپٹل خرید لیں تاکہ خدا نہ خواستہ کل کو سلاب آتا ہے تو کوئستانی نوجوانوں کی طرح یہ دنیا ان کے لیے جہنم نہ بنے